ایک فرحان صاحبیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو ان کے دوست ہیں وہ مولانا حافظ علم ہیں اور یہ بچپن کے دوست ہے ان کے اور یہ جو علم حافظ یہ خود نہیں ہیں کچھ بھی نہیں تو یہ اپنے دوست کو دوست کی طرح سے پکارتے ہیں ان کو مولانا صاحب وغیرہ یہ سب نہیں بلاتے تو کیا اس کے اندر پکارنا یہ گناہ تو نہیں ہوگا اور دوسرے پوچھتے ہیں اگر برکاتی ٹوپی یہ پہنتے ہیں ساتھ میں مولانا جیسی ٹوپی پہنتے ہیں ویسی والی برکاتی ٹوپی اور جببہ بھی پہنتے ہیں تو لوگ ان کو مولانا کا بھی گدار سمجھ لیتے ہیں اور کبھی پروگرام میں چیر وغیرہ یا کرسی پر بٹھا لیتے ہیں یا عالم وغیرہ سمجھ لیتے ہیں تو ایسے میں مولانا والی ٹوپی پہننا جائز ہوگا آپ نے ٹوپی کا سوال کیا ہے سوال دے جببہ کا ہونا چاہیئے تھا پہلا تو ہی ہے کہ جو آپ کے دوست دینا اگر وہ ہم عمر ہیں آپ کے یعنی آپ کے عمر شریف میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں کی اور ایک ساتھ یا بچپن کے دوستیں کھیلے پلے بڑے ایک ساتھ لیکن پھر وہ جو ہے نا اچھی والی لائن پہ چلے گئے مولانا بننے والی لائن پہ ایل مدین حاصل کرنے کے لیے اور آپ رہے گئے یا وہ سیکھ کر آئے تو آپ اس کو ان کے نام سے ملاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر زیاد ہے تو آپ ان کو زیاد نام سے بلاتے ہیں عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے تو پھر اس میں بلانے میں گناہ نہیں ہے اب اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے مجلس کی مثال کے طور پہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں آپ کے دوست کو یا ان کے آس پاس کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ان کو مولانا سمجھتے جانتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے ان کو ایسے بلانے سے پریز کرنا چاہیے باقی تنہائی میں ہوں آپ دونوں ہوں ایک ساتھ ہوں تیسرا کوئی نہ ہو کوئی محفل مجمع نہ ہو تو اس طرح سے آپ کو بلانے میں شریعت میں گناہ نہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں اگر وہاں آپ نام لیں گے تو وہاں اچھا نہیں لگے گا ان لوگوں کو بھی تو ایسی جگہ پر آدمی کے ریسپیکٹ کا جو ہے نا وہ یعنی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس کا سممان سمجھنا چاہیے ایسی جگہ پر اور نام لینے سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پریز کرنا چاہیے چاہے وہ آپ کے دوستوں چاہے عمر میں چھوٹے ہوں تو پھر ایسی جگہ آپ کو چاہیے کہ ان کو مولانا صاحب یا کوئی ریسپیکٹ والا نام لے ورنہ کچھ نہ بولیں خاموشی سے دعا سلام کر کے کھڑے رہیں تو زیادہ بہتر ہے مجلس یا مجمع میں اسے بلائیں گے تو لوگ آپ کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھیں گے دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جببہ پہننے کا ایسا رواج بھی ہے سنا ہے میں نے کہیں اور بھی کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ برکاتی ٹوپی میں تو حرج نہیں ہے یعنی اس قسم کی جو ٹوپی ہوتی ہے اسے پہننے میں تو کوئی دکت نہیں ہے کہ کوئی مولانا نہ ہو تو بھی اس قسم کی ٹوپی پہننا چاہے تو دکت والی بات نہیں لیکن جو پریشانی ہے وہ ہے جببے میں کہ جببہ ہوتا ہے یعنی ایک عالمانہ لباس آپ اس کو بول دیں جو علماء اکرام پہنتے ہیں یعنی بڑا سا کوٹ ٹائپ ہوتا ہے جببہ جس کو بولتے ہیں ایڈیٹر اس کی تصویر وغیرہ لگا دیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو اس کو جو ہے نا اگر غیر عالم پہنے اور اس کا پہننے کا انداز پھر ایسا ہو کہ لوگ اس کو عالم سمجھ بیٹھیں پھر اس کو ایک الگ سے ممبر پر چیئر پہلا کے بٹھائیں یا الگ سے اس کا سممان کریں تو جو عالم نہیں ہیں اس کو پھر ایسا لباس جو ہے نا علماء کا مشایخ کا اختیار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک خاص لباس ہے علماء کے لئے یہ جببہ کوئی عام لباس نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے جیسے کہ امام شریف ایک عام میں کوئی بھی پہن سکتا ہے کرتہ پجامہ عام ہے کوئی بھی پہن سکتا ہے لیکن کرتہ پجامہ یا کپڑے کو پر ایک جببہ پہنا جاتا ہے جو ایک خاص نشانی کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص دوسرے شخصوں سے ممتاز ہے یعنی یہ شخص اس مجمع کے اندر عالم دین ہے تو اس لئے وہ جببہ ان کے لئے ایک الگ نشانی کے طور پر پہچانا جاتا ہے تو جو عالم وغیرہ نہیں ہیں اس کو اس قسم کا جببہ نہیں پہننا چاہیے اب کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ آپ عالم نہیں ہو مولانا نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو لیکن آپ جببہ پہنتے ہو تو لوگ آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے لباس سے دھوکہ کھاتے ہیں اور جب لوگ دھوکہ کھاتے ہو تو لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے تو آپ جببہ نہ پہنے فقط سادھا لباس پہننے کا ٹوپی وغیرہ پہنے سادھے سے مراد کوئی سے بھی ایسا کپڑا فرد حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا